سابق ڈی جی ایف آئیے بشیر میمن غیر مشروط معافی مانگے شہزاد اکبر نے پچاس کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھیجوا دیا ٹوئیٹ میں لکھا کہ چودہ دن میں الزامات واپس نہ لیے تو قانونی کاربائی کروں گا مشیر داخلہ احتساب نے مریم نواز کو بھی آڑے ہاتھ ہو لیا وزیر قانون فروغ نصیب نے بھی بشیر میمن کے الزامات کی تردید کر دی شہزاد اکبر نے سابق ڈی جی ایف آئیے کو قانونی نوٹس بھیجوایا ٹوئیٹ میں کہا کہ بنا کسی ثبوت بے بنیاد الزام تراشی اور بہتان بازی پر نوٹس بھیجا ہے مشیر داخلہ احتساب نے کہا کہ وہ قانون کی حکمرانی پر پکا یقین رکھتے ہیں بشیر میمن کو اپنے الزامات پر عدالت میں جواب دینا ہوگا شہزاد اکبر نے مریم نواز کو بھی جواب دیا ٹوئیٹ میں لکھا کہ آپ نے اپنے خلاف فیصلہ دینے والے ہر جج اور عدالت کو متنازع بنانے کی کوشش کی محترمہ جتنا احترام آپ اور آپ کے خاندان نے کیا پوری قوم جانتی ہے حد ہے منافقت کی